تاج محل کے کنارے دوسری طرف تھا مغل دور حکومت میں تاج محل تک پہنچنے کے لیے دریا کو عبور کرنا بڑتا تھا تاج محل شہنشاہ شاہ جہان نے اپنی محبوب ملکہ ممتاز محل کے انتقال کے بعد اس کی یادگار کے طور پر بنوایا تاج محل کی تعمیر کا بقاعدہ آغاز 1632 عیسویں کو ہوا تعمیر کے لیے استاد احمد لاہوری کی سرپرستی میں آرکیٹیکٹس کی بقاعدہ ٹیم تشکیل دی گئی جس میں عثمانی سلطنت کی طرف سے بے جگے دو ترک آرکیٹیکٹس بھی شامل تھے البتہ تاج محل کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا اس حوالے سے تاریخ میں کوئی واضح نام نہیں ملتا تاج محل کی تعمیر اپنے آپ میں ایک چیلنج تھی کیونکہ اتنا بڑا شہکار دریا کے کنارے اس وقت تعمیر کیا گیا جب دنیا میں دریا یا سمندر کنارے تعمیر کرنا نممکن تصور کیا جاتا تھا لہٰذا اس کے لئے انسانی تاریخ میں پہلی بار ویل فاؤنڈیشن کا آغاز کیا گیا ویل فاؤنڈیشن سے مراد پانی کی سطح سے بھی نیچے کونے کھوڑ کر ان میں سریعہ اور کنکریٹ بڑھ دینا ہے تاکہ اوپر بننے والی تعمیر کو مضبوط بنیاد مل سکے یہ طریقہ آج بھی ساری دنیا میں زیر استعمال ہے اور دریاوں پر پل یا دریا کے کناروں پر امارت بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے تاج محل کی تعمیر کے لئے بھی یہی ٹکنیک استعمال کی گئی سب سے وحلے دریا کے کنارے تین اکر رکبے پر مٹی کی خدائی اور صفائی کے بعد سطح کو پچاس میٹر کی بلندی پر ہموار کیا گیا پھر بہت سے کونے کھوڑے اور ان میں آب نوس اور مہوگنی کی لکڑی کے گٹھے بنا کر پتھروں اور اینٹوں کے ساتھ ڈالے گئے تاکہ تاج محل کو مضبوط بنیادی مل سکیں اور دریا کی وجہ سے امارت کو کوئی نقصان نہ ہو آب نوس اور مہوگنی کی لکڑی کی یہ خاصیت ہے کہ انہیں جتنی نمی ملتی ہے یہ اتنی ہی مضبوط ہوتی ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریا یمونہ سوک رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لکڑی نمی کے کم ہونے کے باعث کمزور ہو رہی ہے کیونکہ دوہزار دس میں تاج محل میں کچھ درانیں دیکھی گئیں جن کی تصاویر آپ کے سامنے ہیں یہ تعمیر ہندوستان کی تاریخ کی مہنگی ترین تعمیرات میں سے ایک تھی اس تعمیر کے لیے ہندوستان کے مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ ایشیا کے مختلف ممالک سے بھی قیمتی اور نیاب پتھر منگوائے گئے کل اٹھائیس قسم کے پتھروں کو تراش کر سفید سنگے مربن میں جڑا گیا جن میں کریسٹل اور جیٹ چائنہ سے لیپیز لیزولی افغانستان سے کارنیلین عرب سے جیسپر پنجاب سے سفائر سری لنکا سے ٹرکویز طبت سے لائے گیا جبکہ سفید سنگے مرمر راجستان کے شہر مکرانہ سے لائے گیا جو آج بھی اپنی مثال آپ ہے صرف یہی نہیں تعمیر کے لیے کاریگر بھی ایشیا کے مختلف ممالک سے بلوائے گئے سفید سنگے مرمر کو تراشنے کے لیے ہندوستان کے علاوہ ازبکستان کے شہر بخارہ سے کاریگر آئے دوسرے قیمتی پتھروں کو تراشنے کے لیے بلوچستان اور سنگے مرمر پر خطاتی کرنے کے لیے ایران سے کاریگر آئے تاج محل کی دیواروں پر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے علاوہ ثلث رسم الخط میں قرآنی آیات کی خطاتی بھی کی گئی یہ خطاتی سفید سنگے مرمر پر کالے سنگے مرمر سے کی گئی ہے یہ خطاتی عبدالحق شیرازی نے کی تھی جس کا تعلق ایران سے تھا شہنشاہ شاہ جہان عبدالحق شیرازی کے کیے گئے کام سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسے امانت خان کی کتاب سے نواز دیا تاج محل کی دیواروں پر جو نکاشی ہے یہ کس نے کی اس کا تو تاریخ میں کوئی واضح نام نہیں ملتا البتہ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ٹیکنیک اٹلی کے کاریگروں سے سیکھی گئی تھی اس نکاشی کو پیٹرا ڈورا یا فارسی زبان میں پرچنکاری کہا جاتا ہے پیٹرا ڈورا ایک ایسا فن ہے جس میں قیمتی اور نایاب پتھروں کو ایک خاص طریقے سے اس طرح تراش کر کسی دوسرے پتھر میں جڑا جاتا ہے کہ وہ کوئی پرکشش نقش بن جاتا ہے جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تاج محل پر اس نکاشی میں لیپیز لیزولی جیسپر کارنیلین کریسٹل اور جیڑ جیسے بیش قیمتی پتھر استعمال کیے گئے برسگیر پر پر تانوی قبضے کے بعد انگریزوں نے تاج محل کو بہت نقصان پہنچایا انہوں نے جیسپر اور لیپیز لیزولی جیسے کئی قیمتی اور نایاب پتھر تاج محل کی دیواروں سے اکھار لیے انیسویں صدی تک گمبت کے اوپر لگا کلس سونے کا تھا لیکن بعد ازائیں سے اتار لیا گیا اور اس کی جگہ کانسی کا کلس لگا دیا گیا جو آج بھی موجود ہے تاج محل کی دیواروں پر بعض جگہ سفید سنگے مرمر میں پھول پودے بھی ہاتھ سے تراشے گئے ہیں تاج محل پر لگے سفید سنگے مرمر کی یہ خاصیت ہے کہ یہ رنگ بدلتا ہے صبح کے وقت اس کا رنگ گلابی دکھتا ہے اور دن میں یہ سفیدی مائل جھلک دیتا ہے جبکہ چاندنی رات میں یہ بہت پرکشش چمک دیتا ہے تاج محل کے چاروں منار بھی فزیکس اور جیومیٹری کے قوانین کو مدنظر رکھ کر بنائے گئے وہ اس طرح کہ اگر آپ گور کریں تو تاج محل کے چاروں منار بلکل سیدھے نہیں ہیں بلکہ یہ ہلکے سے باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلہ آنے کی صورت میں اگر یہ گر بھی جائیں تو گمبت پر نہ گریں بلکہ باہر کی جانب گریں اور گمبت تباہ نہ ہو تاج محل کی شرکنگربن بادشاہی مسجد سے مشابہت رکھتی دو امارتیں اور بھی ہیں جن میں سے ایک مسجد ہے ان امارتوں پر سفید سنگ مرمر کی بجائے سرک پتھر کا استعمال کیا گیا ہے تاج محل کی تعمیر سولہ سو تریپن عیسویں کو بائیس سالہ عرصے میں مکمل ہوئی ایک اندازے کے مطابق اس کے تعمیراتی سمان کی نکل و حمل کے لیے ایک ہزار سے زائد ہاتھی استعمال کیے گئے اور تاج محل کی تعمیر میں بائیس ہزار مزدوروں اور مصوراتی فنکاروں کی محنت شامل ہے تاج محل کے مکمل ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی سلطنت میں بغاوت ہو گئی اور یہ بغاوت کسی اور نے نہیں بلکہ شاہ جہان اور ممتاز محل کے اپنے بیٹے اورنگ زیب نے کی تھی اس نے آگرہ پر حملہ کیا اور شاہ جہان کو قید کر دیا اورنگ زیب نے اپنے والد شاہ جہان سے کوئی آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ قید کیا جائے کہ مجھے تاج محل نظر آتا رہے اور شاہ جہان کی یہ خواہش پوری کر دی گئی اسے آگرہ کے قلعے میں ایسی جگہ قید کیا گیا جہاں سے تاج محل نظر آتا تھا ہر روز شام کو ایک خادم شاہ جہان کو اس کے بچپن اور جوانی میں کیے گئے کارنامے اور قصے سناتا اور شاہ جہان تاج محل دیکھتا رہتا شاہ جہان نے سات سال یہیں قید کاٹی اور سولہ سو سرسٹ کو خالق حقیقی سے جاملا شاہ جہان کی انتقال کے بعد اورنگ زیب نے اسے بھی اس کی اہلیہ کے ساتھ مقبرے میں دفن کر دیا تاج محل سے متعلق کچھ افثانیں بھی بہت مشہور ہیں جیسے کہ شاہ جہان نے تاج محل بنانے والوں کے ہاتھ کار دیئے تھے یا شاہ جہان تاج محل کی طرح کا اپنے لیے ایک اور مقبرا درائے یمونہ کے دوسرے کنارے کالے سنگے مرمر سے بنانا چاہتا تھا لیکن ان باتوں کا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں